آج کا جو درس ہے وہ ایک منہجی درس ہے جس کا تعلق تعلیم اور تعلیم سے ہے اس نشش سے متعلق جو ہم نے اشتہار بنایا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین سیکھنے سکھانے سے متعلق محدثین کا ایک امتیازی منہج کی وضاحت یعنی محدثین علم لینے اور علم دینے سے متعلق جن اصول اور ضوابط کا لحاظ رکھا کرتے تھے انہی اصول میں سے یہ ایک اہم اصول ہے کہ مقامی اہل علم سے پڑھنے کی اہمیت پہلے میں آپ کو موضوع کا تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو مجھے کہنا یہ ہے آج کی اس نشش میں اور آپ حضرات کی اس جانب توجہ دلانی مقصود ہے کہ ہم میں سے جو مسلمان جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے عالم دین سے وہ پڑھے ان سے تعلق رکھے ان سے دین سیکھے ان سے علم لینے کے بعد پھر اس کا دائرہ آگے بڑھے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے علاقے کے عالم دین سے اس کا تعلق نہیں اس سے پڑھتا نہیں اس سے جانتا نہیں اور جوہے وہ مثلا دور دراز کے اہل علم سے دور حاضر میں خاص کر سوشل میڈیا کی مدد سے نیٹ استعمال کرتے ہوئے فون استعمال کرتے ہوئے وہ دنیا جہاں کے علماء سے اس کا رابطہ ہے اور مقام اہل علم سے اس نے پڑھائی نہیں ہے یعنی یہ مقصود نہیں ہے کہ جس علاقے میں وہ رہتا ہے دیگر علاقوں کے اہل علم سے نہیں پڑھے گا ان سے نہیں پوچھے گا ان سے علاقہ نہیں رکھے گا یا باہر کے علماء سے نہیں پوچھے گا قطن یہ ہمارا موقف نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہمارا موقف میرا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک شخص مثلا ماننے کے بینگڈور میں رہتا ہے ایک شخص حیدر آباد میں رہتا ہے حیدر آباد اور بینگڈور تو پھرحال چلو ممبئی جیسے یہ تو بڑے بڑے شہر ہیں لیکن ایک محلے میں رہتا ہے بینگڈور کے ایک محلے میں رہتا ہے جس محلے کی مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے وہاں کی امام صاحب سے وہ پڑھے امام صاحب سے علم لے ان کا جو مستوہ ہے ان کا جو علم کا جو ہے لیول ہے اس سے متعلق ان سے معلومات لے ان سے پڑھے لے اور پھر اس کا دائرہ آگے بڑھے ایسا نہ ہو کہ جو وہ کہے کہ جو ہی مطلب میرا ان سے تعلق ہے وہاں رہتے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں میں ان سے جان لیتا ہوں یہ کہنے کو آپ کر سکتے ہیں موبائل آپ کا ہے اختیارات آپ کی ہیں ظاہری اعتبار سے آپ نمٹ لیں جیسے بھی نمٹ نہ ہو لیکن ایک فنی چیز ایک علمی چیز ایک علمی طریقہ ایک منہجی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس راستے سے آگے بڑھیں یہ اس میں بہت خیر ہے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں یہ محدثین کا مستقل ایک طریق ہے ان کا اختیار کردہ کے راستہ ہے ان کے پاس ایک اصول کی حیثت یہ چیز ہے اور یہ محدثین کے پاس یہ اصول کی حیثت ہے اس کی جو اصل ہے جہاں سے انہوں نے لیا ہے استخراج کیا ہے وہ صحابہ سے انہوں نے لیا ہے